ایک کے بعد ایک لیڈر ان ہاؤس چینج کا ذکر کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ وجوہات معلوم نہیں ہے لیکن شہباز صاحب نے بھی آج اس کا تذکرہ کیا کیا کہا انہوں نے دکھائی گا جی میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ان ہاؤس چینج لائی جائے اور عمران خان نیازی جو کہ بوجھ بن چکا ہے پوری قوم کے اوپر تمام بائیس کوروان کو پر یہ بوجھ بن چکا ہے اس سے جتنی جلدی جان چڑھائی جائے اس میں یقین کر لیں کہ میری کو ذات کی بات نہیں بلاول اور مولانا فضل رحمان بھی اس پر اظہار خیال کر چکے ہیں وہ بھی دکھا دے جو حکومت آج تک پندرہ ہمینوں تک ایک بل ایک قانون سازی نہیں کر سکے اگر یہ آئینی ترمیم ہونا ہے تو مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا پھر کافی آئینی ترمیم دسمبر آخری مہینہ ہے اس پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق نہیں ہے اتنے اہم مسئلے کی اوپر فوراں الیکشن کرائے جائیں چھے مہینے کے اندر ہم نئے پارلیمنٹ لاسکتے ہیں نئی اسمبلیاں لاسکتے ہیں اور قوم کے حقیقی نمائندے وہی حقیقی طور پر اس حوارے سے کوئی رائے قائم کر سکے ڈاکٹر فردوس یہ کیا وجہات ہیں کہ یہ اوپر نیچے یہ بیانات آ رہے ہیں یہ بے روزگاروں کا ٹول ہے اور فارغ ہے اور چونکہ نوکری پہ لگائیں جی نا نہیں نوکری پہ تو عوام نے مسرد کر دیا نکال دیا ہم کس طرح لگائیں اور یہی درد ان کو لوٹ پوٹ کیے ہوئے ہیں یہی وہ بے چین کیے ہوئے ہیں مزے کی بات یہ ہے ندیم کے شباز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس شخص کے مطالق کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے صرف اور صرف پی ٹی آئی نہیں پورے پاکستان کے لیے لاسٹ اور واحد آپشن ہے کیونکہ جس حال میں یہ پاکستان کی معیشت کو چھوڑ کے گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسل میند کے بعد آج وہ معیشت جو ہے وہ استحقام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ معاشی انڈیکیٹرز کی گواہی جو ہے وہ دنیا بر سے آ رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس وقت انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کو اس عوام کو اور اس ملک کو وہ تمام جو ان کے دیئے ہوئے زخم ہے اس پہ مرم رکھے گا اور یہ پتہ ہے ان کو کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو رہی ہیں ان کے پاس اب بیچنے کے لیے سودھے کوئی نہیں بچا اتنی حوالہ نے کل فیاضل حسن چوان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے دک صاحب تو انہوں نے کہا کہ یہ بزدار جو ہے نا شیر شاہ سوری ہے تو آج مجھے کسی نے تشبیر بھیجی ہوئی ہے بزدار کی لگا کے نیچے لکھا ہوا ہے شیر شاہ آئیم سوری تو ڈاک صاحبہ کچھ کوئی رہتا ہوا ہے یہ ریالیٹی ہے ناڈیم صاحب یہ ریالیٹی ہے آپ دیکھ لیں آپ کہیں لیں خرطما کے بور شیر شاہ سوری ہیں کون ہے بزدار صاحب میرے کہنے سے کیا ہے عمل ثابت کرتا ہے ڈاک صاحبہ نہیں کہیں گی عمل ثابت کرتا ہے نہیں کہہ دیں گی آج کہہ دیں گی انہوں نے جا کے واپس لکھن لڑنا ہے سیال گھوڑ سے بہت دی ہے بزدار کی یہ ہے ماشاءاللہ سے لمبے بوٹ پہن کے اداکاری کر کے شباز شریف صاحب پنجاب کا حشر کر گیا ہے نا بڑے بڑے شیار لگا کے عثمان بزدار اس کو ٹھیک کرنے میں اور انشاءاللہ بہتری کی طرف